محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے تو آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر قرآن پاک کی چند وہ آیات جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے گا اکثر گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے بہت سارے گھر وہ ہیں جن کے گھروں کے اندر بہت ساری خواتین بہت سارے مرد لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں جنہیں ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ بڑے بڑے ہسپیٹلوں سے علاج کرا لیا لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں نہ جانے کتنے گھر وہ ہیں کہ ہزاروں لاکھوں روپے بیماریوں پر برباد کر دیئے لیکن مرض پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کہ جب کوئی دوہ آپ کی بوڈی پر کام نہ کر رہی ہو آپ کے مریض کو کوئی دوہ سوٹ نہ کر رہی ہو آپ کا مریض بے حال ہو چکا ہو اور کوئی دوہ آرام نہیں پہنچا رہی ہو تو پھر یہ چھے ایسی آیتیں بتا رہا ہوں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے اور ان آیاتوں کو آپ پانی پر دم کر کے اگر آپ اپنے مریض کو پلا دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مریض پلکل ٹھیک ہو جائے گا آیات شفا کون کونسی ہیں الگ الگ پاروں میں ہیں الگ الگ صورتوں میں ہیں وہ آیات شفا ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کر کے سناوں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں دیکھے گا ہمارا ذہن جو رہتا ہے نا وہ ڈوکٹروں کے پاس بڑے بڑے ہسپیٹلوں کے اوپر لگا ہوا رہتا ہے کہ چلو یہاں سے ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہوا اس سے بڑے ہسپیٹل میں چلتے ہیں اور اس سے بھی ہائی لیول کے جو ہے ڈوکٹر کے پاس چلتے ہیں ہزار کی جگہ چاہے دو ہزار لگ جائیں پانچ ہزار کی جگہ دس ہزار لگ جائیں لاکھ کی جگہ دو لاکھ لگ جائیں لیکن کبھی بھی ہمارا ذہن ہمارا تصور اس طرف نہیں جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا وطالعہ نے قرآن مقدس ہمیں دیا ہے لاؤ ایک بار اس کے ذریعے سے بھی علاج کر کے دیکھ لے ہیں سمجھے کیونکہ اگر آپ ان آیات سے علاج کریں تو عقیدہ پکا اور پختہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارہ کے وطالعہ آپ کو شفا ضرور ملے گی کیونکہ نیت کے حساب سے ہی انسان کے نیت کے حساب سے ہی انسان کو سب کچھ ملا کرتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انمال اعمالو بن نیات کہ اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر آپ کی یہ نیت ہوگی کہ اللہ تبارہ کے وطالعہ انہیں آیات سے جو ہے ہمارے مریض کو یا ہمیں شفا دے دے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی اب آئیے گا اسکین پر دیکھئے گا وہ آیات شفا کون کون سی ہیں میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں نمبر سے نمبر ایک سورہ توبہ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِمْ مُؤْمِنِينَ یہ آیت شفا ہے سورہ توبہ کے اندر نمبر دو وَشِفَاءُ لِّمَا فِي الصُدُورَ یہ سورہ یونس کے اندر آیت شفا ہے نمبر تین یَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ یہ آیت شفا سورہ نحل کے اندر موجود ہے نمبر چار وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ سورہ اسرہ کے اندر آیت شفا موجود ہے نمبر پانچ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَسْفِينَ یہ آیت شفا سورہ سعرہ کے اندر موجود ہے نمبر چھے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ آیتیں شفا موجود ہیں یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو دیکھے گا سورہ فاتحہ یہ بھی جو ہے سورہ شفا ہے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں یہ آیتیں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں سمجھے لیکن سورہ فاتحہ وہ ہے جو ہر شخص کو بڑی آسانی سے یاد بھی ہوتی ہے اور معلوم بھی ہوتی ہے سورہ فاتحہ کا دوسرا نام جو ہے سورہ شفا بھی ہے سورہ شفا بھی ہے تو سورہ فاتحہ جو ہے نا ہر کسی کو بڑی آسانی سے یاد ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے ہم اپنا علاج کر سکیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ سات مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کے اپنے کسی بھی مریض کو آپ پلا دیں پانی انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کو شفا ملے گی اور وہ مریض آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر یہ آیات شفا جو میں آپ کے سامنے رکھئے اچھے ہیں اگر آپ کو یہ پڑھنا آتی ہوں یا آپ کو یاد ہوں یا اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ پڑھ سکتے ہوں تو یہ آیات شفا بھی پانی پر دم کر کے اپنے مریض کو آپ پلائیے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ بہت جلدی آپ کو شفا ملے گی یہ ویڈیو ہماری آپ دوسری لوگوں تک بھی شیئر ضرور کریے گا نہ جانے کتنے بیمار کتنے مریض ایسے ہیں جنہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ نے شیئر کر دی اور اس کے ذریعے سے کوئی بندہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ